اوہ ایفریون اسلام رکومنٹ بلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سب سے بڑی پرابلم جو گرلز کی یا بائس کی سب لوگوں کی پرابلم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اوپن پورز آ جاتے ہیں یہاں پہ اوپن پورز بہت سارے لوگوں کے تو یہاں پہ بھی اوپن پورز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سکن کے اندر آپ کے سراک ہو گئے ہیں کھڑے سے بن گئے ہیں میں سائیڈ میں پچھر بھی لگا دوں گی آپ لوگ دیکھ لے جائے گا ٹھیک ہے تو وہ جب بھی ہم فاؤنڈیشن اپلائے کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر جا کے وہ کھڑے سے جو ہیں وہ الگ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت بری آپ کی فاؤنڈیشن کےکی کےکی اور بہت گندی دیکھ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم فاؤنڈیشن نہیں بھی اپلائے کرتے ہیں تو بینہ میک اپ کے بھی سکن بہت بری دیکھتی ہے تو یہ سب کی پرابلم ہے میں کہتی ہوں کہ گرلز وائز سب کی پرابلم ہے کہ اوپن پورٹس کس طرح سے منیمائز کیے جائیں یا شرنگ کیے جائیں تو میں نے پہلے بھی کچھ ریمڈی بتائیں اگر آپ لوگوں کو ان ریمڈی سے فرق نہیں پڑا تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈیفرنٹ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میں نے کھوز یوز کیا بھی بھی آپ کی بلکل بند نہیں ہوتے آپ کہیں کہ کوئی بھی چیز آپ اپلائے کرو تو وہ بلکل ہی ایک دن یا دو دن کے اندر بند ہو جائیں گے آپ جو مرضی اپلائے کر لو وہ بند کبھی بھی نہیں ہوتے وہ منیمائز ہو جاتے ہیں کم ہونا شرنگ ہونا شروع ہجاتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتے بلکل کلئر نہیں ہوتی آپ کی سکن ٹھیک ہے تو کچھ میتھڈ ہیں ان کو فولو کر کے آپ اپنی سکن کو اچھا کر سکتے ہیں ان کو منیمائز کوئی سکن ہے کیسے وہ اپلی ٹین سے بہت زندگی ہوگا آپ کو ٹونر اپلائی کرنا اچھا زیادہ تر یہ اویلی سکن کے اوپر ہوتے ہیں ڈرائی سکن کے اوپر بہت کم چانسز ہوتے ہیں جن کی کمبینیشن سکن ہوتی ہیں یہاں سے اویلی ہوتی ہیں یہاں سے اویلی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو ہوتی ہے ادر وائز ڈرائی سکن والے لوگوں کو زیادہ یہ پرابلم نہیں ہوتی لیکن ہاں جو اویلی سکن والے ہیں ان کی تو گرمی میں ایسے وہ دور سے دکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے کھڑے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو کوئی بھی اچھا سا ٹونر لینا ہے جو ٹونر آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے وہ لیں آئل فریق ٹونر لیں یہاں پہ میرے پاس کلین اینڈ کلیر کا ہے ادر وائز آپ کے پاس جس کمپنی کا ہے آپ وہ ٹونر ڈیلی بیسز پہ کارٹن بول کی ہیل سے اپنے اوپن پورٹس پہ اس طرح سے ڈپ کر کے اس طرح سے اپلائے کریں ٹھیک ہے نوز کے ایریہ پہ یہاں پہ یہاں پہ جہاں جہاں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے اوپن پورٹس وہاں پہ آپ ڈیلی جو ہے یہ ٹونر لازمی اپلائے کرو یا اس کا سپری بوٹل میں ڈال کے اس کا ڈیلی سپری کر لو پرس تو آگیا ٹونر کوئی بھی اچھے سی کمپنی کا ٹونر اپلائے لازمی کرو اپنے سکن کے روٹین کے اندر اس کو ایڈ کرو اچھے جی دوسرا سٹیپ جو ہے میں کہوں گی کہ آپ پھٹکڑی یوز کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ کھٹی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اوپن پورٹس کو شرنگ کرنے میں بہت ہلپ کرتی ہے بہت زیادہ اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ صبح اٹھو پھٹکڑی اپنے روم میں رکھ لو سوری واشروں میں رکھ لو یا جہاں آپ فیس واش کرتے ہیں وہاں پہ یہ رکھ لیں اتنا سا پیس بھی آپ رکھ لو پنسار کے دکان سے مل جاتا ہے ایزیلی بہت سستی ہوتی ہے کوئی اتنی ہزاروں کی نہیں آتے ٹھیک ہے آپ نے صبح کیا کرنا ہے جس طرح سے آپ فیس واش کرتے ہیں آپ نے اس کو پانی کے اندر ڈپ کرنا ہے اپنے پورے فیس پہ اپلائے کر لیں تو آپ کے ہیرز کی پرابلم ختم ہو جائے گی اور اگر آپ صرف اپن پورز وال جگہ پہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح سے اس کو ہلکا سا اس طرح سے اپلائے کر لیں مساج کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اس طرح سے اپلائے کر لیں اگر آپ کا بہت زیادہ ڈرائے فیس ہے تو صرف آپ نے اپن پورز پہ اپلائے کرنا پورے فیس پہ اپلائے نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کی سکن کو کھینٹ دیتی ہے ٹائٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کہوں گی کہ صرف اپن پورز کی جگہ پہ اپلائے کریں اگر میری طرح اویلی سکن ہے دن آپ پورے فیس کے اوپر اس طرح سے مساج کر لیں باقی آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر ڈرائے سکن ہے ٹھیک ہے اگر یہ دو طریقے ہیں اس کے بعد بھی آپ کے اپن پورز کی پرابلم نہیں ختم ہو رہی تو پھر نیکس ٹیپ جو ہے وہ بتا دیتی ہوں کریں یہ بائیو ڈرما کی کریم میں نے میڈیکل سٹور سے پرچیس کی تھی ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ اس کے ریزرٹ جو ہیں آپ کو جھٹ پٹ والے تو نہیں آتے ہاں کافی ٹائم ایک دو آپ کو اس طرح کی کریم یوز کرنی پڑیں گی دن آپ کو اس کا ریزرٹ ملے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کا کیا ہے میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے بائیو ڈرما جو ہے ہر فارمیسی سے آپ کو یہ کریم مل جائے گی ٹھیک ہے یہ اپن پورز کے لیے یہ آپ کے اپن پورز کو شرنگ کرتی ہے ٹائٹ کرتی ہے اور آپ کی سکن کا جو ٹیکچر ہے وہ نرم ملائم یا نئی سکن لگتی ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کا ٹیکچر کیس طرح سے Weather یہ دیکھیں یہ اس طرح کی کریم اے آپ اس طرح سے اپن پورز پر اپلائے کر لیٹنی ہے اس طرح سے یہاں پرکے کرلی صبح اپلائے کرلو رات کو اپلائے کرلو دو ٹائم tile ٹائم جتنی دفعہ pergiYO کرتی اس کو اپلائے کریں کوئی اس میں لمٹ نہیں ہے کہ آپ صرف دن میں ایک دفعہ اپلائے کریں دو دفعہ اپلائے کریں ایسا کچھ نہیں ہاں یہ تھوڑی دیر کے بعد جو ڈرائے ہو جائے گا اور آپ کو کس طرح سے لگے گا جس طرح سے آپ کو کوڈ کریم لگاتے ہونا اور وہ بعد میں اس طرح سے آپ اس کو کریم کو لگاتے ہو تو وہ اس طرح سے پیل آف ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ اترنا شروع ہو جاتی ہے ایسے اگر ہم کوئی بھی کریم اپلائے کرتے ہیں جس طرح سے طبت یا پھر فیرن لبلی جو ہم زیادہ دیر اس کو اس طرح سے مساج کرتے ہیں تو وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے میل کی طرح پیسز آنے لگ جاتی ہیں تو یہ سیم اسی طرح اترنا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ دن میں دو یا تین دفعے اس کو اپلائے کرو فیس واش سیم اسی کا لے لو تھوڑا سا ایکسپنسیو ہوگا اگر آپ وہ نہیں پرچ وہ یوز کرو دن اس کو اپلائے کرو سیمپل نہ تو آپ کو یہ اس طرح سے لگے گا کہ آپ نے بہت ہیوی کریم لگائی ہو یہ لائٹ سا اس کا لائٹ ویٹ کریم ہے کوئی فیل نہیں ہوتا کچھ نہیں ہاں تھوڑی در کے بعد جو لگے گا کہ یہاں پہ آپ نے کچھ اپلائے کیا ہوئے وائٹ سا صرف اس کو آپ نے اس طرح سے رگڑ کے اتار دینا سیمپل کچھ نہیں کرنا یا کہ موہ بار بار نہیں دھونا اس کو لگے رہن دینا رات کو اپلائے کرو گے تو زیادہ اچھا ہے دن میں اگر آپ ایک سے دو دفع اپلائے کر رہے ہو لیکن سن میں جب بھی آپ نے جانا ہے تو سن کریم لازمی اپلائے کرنی ہے دن ہی اس کے ریزرٹ اچھے ملیں گے ادروائی صرف یہی کریم لگا کے آپ گرمی میں جا رہے ہیں دھوپ میں بیٹھ رہے ہیں سب کر رہے ہیں تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ کریم ہے یہ بہت اچھی کریم ہے تھوڑی سی ایکسپنسیب ہے اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہم ہزاروں میں کریمیں وائٹننگ کریمیں لے سکتے ہیں تو میں رہے ہیں یہ کریم بھی اتنی مہنگی نہیں ہے تو آپ یہ کریم پرچیس کریں اس کو ایک مہینہ یوز کریں آپ کو اتنے اچھے ریزرٹ ملیں گے آپ خود دیکھے گا کہ آپ کے اپن پورس شرنگ ہو گئے ہیں اور اپن پورس کی پرابلم جب وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ ہے میری ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتی ہوں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا رکھیں بہت زیادہ کیان بائے بائے